بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پرکی ہے اللہ کی بل سے اللہ عنہ ساکیٹک اور سیکچول کوچ ہوں یہ میری ویڈیو پچھلی ویڈیو سے پیوستہ ہے جیسے کہتے ہیں پیوستہ رہے شجر سے امید بھارک میری پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا کہ کمپلسیو ماسٹر بیشن کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ انسان کے اندر کیا کیا ذینی جسمانی اور روحانی مسائل انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ میری اس ویڈیو کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ نے کمپلسیو ماسٹر بیشن یا ماسٹر بیشن ایڈکشن کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا مداواہ کرنا ہے تو ہم نے اپنا لائف شٹیل کیا رکھنا ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے تو اگر آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو پچھلی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں ہم بات کرتے ہیں اور وہ ہر جگہ پر مار کھا رہا ہے جسمانی طور پر بھی کمزوری ہو رہی ہے اس کو زینی طور پر بھی کمزوری ہو رہی ہے سیکٹوڑ ڈسفنکشن بھی ہو رہے ہیں اب وہ علاج کرنا چاہ رہا ہے خود سے علاج کرنا اس کیلئے ممکن نہیں ہے تو اس کو پھر ایک پروفیشنل کی گائیڈ لائی چاہیے سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے اس کا ہم نے گول کیا رکھتے ہیں اب گول پر بڑا ایک مسئلہ ہے لوگ جو گول رکھتے ہیں وہ نو فیف والے رکھتے ہیں کہ مستیبیشن زندگی بھار کے لیے ختم رائٹ اچھا اور ایک بندہ ہے ٹھیک ہے ختم کریں لیکن شادی ہی ہے نا آپ کے پاس ایک آلٹریٹی لیکن آپ کی سپوس شادی بھی نہیں ہو رہی کیونکہ ایسے بندے کو جلدی شادی کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ جب تک وہ امپروڈ نہیں ہوتا تو امپلسیو قسم کی ایک سوچ ہے نو فیف پہ کہ نہیں اس کو ختم کر دینا ہے جڑ سے ختم کر دینا ہے جڑ سے ختم کر دینا ہے تو آپ کو بہت فائدی ہو جائیں گے اب ہر چیز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی بلکہ وہ تو کہتے ہیں اب نوبر مستیبیشن کر رہے ہیں تو وہ بھی ختم کر دینا ہے کہ میں اس قسم کے اہم کانا جو خیالات ہیں ان کا پباند نہیں میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جیسے ایک بندہ اووریٹنگ کرتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ٹوٹلی کھانا ہی بند کر دی کیونکہ کھائے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا کیا کہتے ہیں گھوڑا گھاس دوستی کرے گا تو زندہ کیسے رہے گا اب یہ ہے کہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ کمپلسیو مستیبیشن جو ہے وہ اپنی جو فریقوینسی او مستیبیشن ہے اس کو کم کرنے پر فوکس کریں اور اس میں جو ہونے والی پروگریس ہے اس کو وہ ایک اپنا لینڈ مارک سمجھے کام جب بھی گا اور اس کو سیلیبریٹ کریں زیرو والے پہ نہ جائے کیونکہ اس پہ اگر جائے گا تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ضرور ایک مارک آئے گا اس کو ٹھوکر لگے گی اور جب ٹھوکر لگے گی تو آپ کو پکی بار بتاؤں میں چونکہ اڈکشن کا بھی ٹیٹمنٹ کرتا ہوں اڈکشن کا بھی ڈاکٹر ہوں اور میں بہت چیزاں جانتا ہوں جب ایک دفعہ انسان ریلیپس ہوتا ہے تو وہ کام پھر وہ پچاس دفعہ کرتا ہے مثلا اس نے دو مینے نہیں کی مارک سر بیشن اور ایک دن اس کے ساتھ کمپلسیبلیس کے ساتھ ہو گئی اب وہ ایک دفعہ نہیں کرے گا وہ کرتے ہی جائے گا تو اس کی فریکنسی وہ ہی آجی گا اور وہ ریلیپس ہو جائے گا سو ہمارا گول جو ہے وہ اس کی فریکنسی کو کم کرنا ہے اس کو زیرو کرنے کا ٹارگٹ میں نہیں دے رہا کیونکہ جیسے میں اووریٹر کو ٹوٹلی کھانا ختم کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا اچھا اب ہم نے کرنا ہے اس کو کم اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اب دور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو مانسٹر بیشن ہے یہ اسوسیئٹ ہو گئی ہے آج کل کے دور میں ویدہ پون مووی کیونکہ ایک کلک لائیں اور آپ کے سامنے پر پون مووی آ جاتی ہے جیسی چاہیں کوئی لڑکا لڑکا اس کی دیکھنی ہے کوئی اندھا بندہ کسی لنگڑی عورت سے کر رہا ہے آپ وہ لکھیں وہ بھی آپ کو مل جائے گا اتنی زیادہ پون کی آپ کو جو ہے نا وہ ورائٹی مل جاتی ہے پھر کارٹنوں کی شکل میں تو اللہ ہم آپ کرے جو چیز پوسیبل نہیں بھی ہوتی وہ بھی وہ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو تو انسان کی فینٹسیز کو وہاں لے گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس پون کو ختم کرنا ہے آپ نے یہ جو ایک انہولی الائنس ہے between پون and masturbation اس کو توڑنا ہے اس سے دونوں کا treatment ہوگا پون کا treatment بھی اس میں ہے اور اس میں masturbation میں آپ کو بتاؤں گی ان کا آپس میں تلل کیسے بنتا ہے جب انسان پون دیکھتا ہے تو dopamine بڑھتا ہے روزل بڑھتا ہے جوش پڑھتا ہے کچھ ہی بڑھتی ہے ٹھیک ہے پھر انسان masturbate کرتا ہے تو orgasm میں جاتا ہے orgasm جو ہے ultimate dopamine اس میں نکلتا ہے ساتھ اور oxytocin بھی نکلتا ہے اس کے علاوہ serotonin بھی نکلتا ہے پھر endorphins نکلتے ہیں جو انسان کو بہت ہی ضبط سرور دیتے ہیں تو اب یہ connection بن گیا کس و کس میں پور میں اور masturbation میں تو اگر یہ connection جاری رہے گا جو ہی بندہ پون دیکھے گا تو masturbation تک پہنچے گا پہنچے گا تو یہ دونوں آپس میں connection strong سے strong ہوتا جائے گا یعنی کہ کہتے ہیں crayla اور پھر نیم چڑھا وہ والا کام ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے اس connection میں آپ کو توڑ جائے اگر masturbation آپ نے کرنی ہی ہے تو بغیر پون کے آپ کریں ٹھیک ہے نہیں ہوتی نہ کریں ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے پون کے ساتھ آپ نے dissociate جو ہوا آپ نے کر رہے ہیں اچھا پھر ہم آجاتے ہیں کہ یہ جو dopamine ہے میں نے بتایا اس کی craving ہوتی ہے انسان کہتا کہ dopamine آئے کیسے آئے آپ کو ایک ہی طریقہ آتا ہے کیا masturbation یا پون لیکن آپ کو بتاؤں dopamine جو ہے اور بہت سارے mechanism جس کے ذریعے یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے آپ وہ طریقے ازمائیں گے تو وہ آپ کی جو craving جسے doctor کہتے ہیں وہ کم ہو جائے گی وہ کیا کیا ہے مثلا جو نمبر وان ہے جس کا hints میں کوئی جوڑ نہیں ہے اور to be honest پاکستانیوں کو اس سے موت پڑھتی ہے وہ ہے exercise exercise جو ہے یہ آپ کو بہت pleasure دیتی ہے یہ آپ کو اندر endorphins بھی پیدا کرتی ہے آپ کے اندر excitement بھی پیدا کرتی ہے اس کے اندر dopamine بھی پیدا ہوتا ہے تو جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو وہ dopamine کی کمی جو آپ مصوص کر رہے ہیں masturbation نہ کرنے کے ویسے وہ پوری ہو رہی ہے تو یہ positive قسم کی addiction ہے جو exercise کلاتی ہے exercise اگر آپ کو boring لگ رہی ہے تو اب game کریں کیونکہ game کا بھی کیا چسک ہے کیا بات ہے کیونکہ اس میں target ہوتے ہیں جیت ہوتی ہے ہار ہوتی ہے points ہوتے ہیں تو یہ بہت excitement فیدا کرتی ہے بہت dopamine پیدا کرتی ہے اب gameیں physical بھی ٹیو لینس کھیلی جا ہے bad minton کھیلی آئیے لیکن ایک اور gameیں بھی ہیں جن کی ہم ایسے تو بڑی مضمت کرتے رہتے ہیں کہ یہ بھی addiction ہے لیکن masturbation سے آپ لیکن lesser addiction وہ آپ کی جو video games ہیں آپ ادھر بھی چاست ہیں ٹھیک آپ جس میں non sexual قسم کی ہو جیسے taken two ہے یا taken three ہے اس ら بچوں کی games ہیں اب video games میں بھی اور کو دے گا لیکن آپ masturbation سے پڑے رہیں گے لیکن ان کو آپ primary رہن رکھیں ویڈیو games کو primary وہ جو آپ کی physical games ہیں جیسے میں بتا ہے میں play ڈھوں جیسے ٹیوٹینس کا کھیلتا ہوں میں بہت جو کرتا ہوں میرے لیے بیس ٹرائم ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن بیڈی منٹن بہت اچھی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے لئے کرکٹ ہے ٹھیک ہے اب جو بھی game آپ پوٹبول ہے سب بہت چیز میں تو آپ کھیلیں اس سے آپ کی مانسٹرپیشن کی جو ارج وہ آپ کی کم ہو جائے گی یہ ایک positive addiction ہے ٹھیک ہے نا اچھا پھر اس کے علاوہ آپ socialize کریں لوگوں سے ملیں باتیں کریں enjoy کریں تو وہ بھی enjoy منٹر تو آپ enjoy کریں اور چیز کو تو definitely آپ کا بڑے کا masturbation کی جو craving ہے وہ آپ کی کم ہو جائیں enjoy کریں food enjoy کریں food کا بھی نشہ ہے اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں لیکن آپ روٹین میں food کھائیں جو کہ آپ کو enjoyment دیتی ہے باہر جائیں اپنے پسان کی خوراق کھائیں یہ اور food خود آپ کے اندر ایک dopamine produce کریں یہ ٹھیک آپ اس کی food reduction میں جائیں اور return بنیں لیکن جتنا آپ enjoy کھائیں آپ جہاں سے اتنی کھائیں آپ enjoy کریں گے آپ مختلف قسم کی وہ dopamine producing activity جو ہے جو excitement آپ کو پیدا کرتی ہیں خوشی دیتی ہیں وہ use کریں پھر آپ کو اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کہ آپ کے اندر اس کی ارش کو کم کرتا وہ ہے سیروٹرین کا بڑھ سیروٹرین ایک neurotransmitter ہے جو آپ کو control دیتا ہے self control دیتا ہے اب dopamine dopamine تو آپ نے produce کیا تا کہ اس کی craving کم ہو لیکن اگر سیروٹرین ان کی بھی بڑھ جائے تو وہ بہت فائز دیتی مسائل کے جو نماز ہے جو meditation ہے یہ آپ کے سیروٹرین لیول کو بڑھاتی ہے stress management کی exercises ہیں breathing exercises ہیں یہ آپ سیروٹرین کو بڑھاتی ہے تو کم ہوئی ہے سیروٹرین کو بڑھا کے اپنی اس حادث کو کم کر سکتے ہیں اور آپ پہلے آپ ہفتے میں کہا رہے تھے بیس دفعہ یا پندرہ دفعہ اگلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ آپ نے کی دس پھر آپ پانچ پہ آگئے ٹھیک ہے لیکن میرا ایک limit ہے میرا میرا اپنی کر رائے ہے میں اس کو زیرو نہیں کر نا چاہتا آپ ہفتے میں ایک پہ آگئے بھر ٹھیک ہے میز اسے ٹارگیٹ کر لی آپ اس رہے سٹیبل رہے اس پہ آپ کے سارے مسئلے جو ہیں وہ جو پیدا ہوئے ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے باقی یہ بھی بتائیں کہ اس کے مسائل کیسے ٹھیک کر نے یہ ایک لہذا چیز ہے لیکن یہ آپ کو روکنے کا طریقہ ہے کیونکہ میں نے آپ بتایا کہ کیسے آپ سروٹین کو بڑھائیں اور کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ڈوپامین کی جو کریم ہے اس کو آپ کم کر سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اپنا سٹریس کو کم کریں سٹریس کو کیسے منجز کریں گے آپ کے اندر مسل کر کے ریلیکس کرنے کی ایکسرائز ہیں میں نے بتایا ہوا ہے کہ بریزنگ ہے وہ کیسے آپ سٹریس کے لیول کو کم کر دیتی ہے پھر میں نے سلوہ مومنٹ بتایا ہوا ہے کہ آپ جیسے سون لگائیں جیسے آپ کو کبز لگی کر کے تو یہ آپ پیدا سپسیل کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے یہ سٹریس منجز منجز منٹ ہے تو جب آپ سٹریس ہوتا ہے تو آپ اس طرحے سے جو میں نے بتائی ہیں سٹریس منجز منٹ کی ایکسائز وہ آپ ان کو آپ فالو کریں تو آپ سٹریس لیبل کم ہو جاتا ہے بورڈم بورڈم کو کیسے دور کرنے آپ اکیلے ہے لیکن آپ لسٹ بنائیں جب بور ہوں گے تو آپ کیا کر سبتے ہیں دوست کو فون کر لیں اپنی امی کو فون کر لیں ٹھیک ہو گیا آپ اور کچھ نہیں لڈو کھیلنا شروع کر دیں ٹھیک ہے آپ کوئی اپنا سلاس بنائیں کوئی کٹنگ کریں چیزیں بنائیں کوئی ہوبی کریں کوئی گارڈننگ کر لیں ٹھیک ہے ایکسائز کر لیں ناچ لیں گا لیں کوئی وہ بوکس قسم کے آپ کے سامنے ایپس ہیں جس میں آپ سنگنگ کا موقع دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ سنگنگ کر لیں چیٹ کر لیں چیٹ بھی انسانوں کے ساتھ کریں جو سیکسی باتیں ان سے نہ کریں وہ نہ کریں پون سٹار کے ساتھ چیٹنگ سٹار کر دیں تو پھر آپ اپنے آپ کو لانتے بیج رہے ہیں مجھے مار رہے ہیں اپنے اوپر یہ کیا اور دیں مار ساڑھے چار پھر ماسٹر پیشن شروع ہو جائے وہ نہیں کر نہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے جو کہ جب آپ کو بورڈم فیل ہو تو آپ وہ خوری طور پہ کام کریں اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو خوراک ہے جس میں کم ہو جائیں گے تو اور پھر ہم نے بتانا ہے کہ کیا کیا خوراک ہیں وہ کھائیں کیونکہ خوراک جب کھانی تو بنانی بھی ہے وہ بھی آپ کا بورڈن دور کر دیں کیسے اب خوراک بہت ہی مشکل ایک فیلڈ ہے کیوں بلا وہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہم نے آپ کی وہ مرج کو اور آپ کو ایسی چیزیں دینی ہے جو کہ آپ کا سٹریس بھی کم کریں اور اس کے وجہ سے ہونے والے ڈیمجز ہیں اس کو بھی دور کریں تو وہ ایک بقیدہ اہم ٹاپک ہے جو میں انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں بسکس کروں گا کہ آپ نے کیا کیا خوراک کھانی ہے جب آپ مانسٹر بیشن کو کم کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ خوراک کھانے سے جو بہت سارے ڈیمجز جو آپ کے اندر ہوئے ہیں منٹل فیزیکل وہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے لیکن ایسی خوراک ہوں گی کہ وہ آپ کو سیکس ی طرف راغب نہیں کریں گے بلکہ آپ کو قابو ہوئے رکھیں گے تو اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر برکی کو اجازت دیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں لائک کرنے سے کوئی روکتہ کوئی نہیں کیا ہوا لائک کریں ہماری ویڈیو پرموٹ ہوگی اور اچھی بات لوگوں پہنچیں گے اور اس کو شیئر بھی کریں اور خوش رہے اور خوش کیا بانٹیں لائک پر کی اجازت دیں اللہ حافظ